موسیقی 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 ہم آدمی پارٹی کی چیچا لیدر ہو رہی تھی حالات سنبھالنے کے لئے اربند کے جنیوال اور منیشن سودھیا نے ایک طرح سے کمار وشواس کے آگے سرینڈر کر دیا کمار وشواس نے بھی اپنی ناراضگی کو جم کر کیش کیا پارٹی نے ان کی ساری باتیں مانی تو انہیں راجستان میں آنے والے ویدھان سوچناؤں کے لئے پربھاری بھی بنا دیا کمار وشواس نے پارٹی کی پی ایسی کی بیٹھک میں اپنی بات رکھنے پر رضا مندی دی قریب تین گھنٹے تک چلی پی ایسی کی بیٹھک میں کمار وشواس نے اپنی مانگے رکھی جس میں سب سے پرمک مانگ تھی ویدھائیت امانت اللہ خان کو پارٹی سے باہر نکالنا کمار وشواس کے خلاف آواز اٹھانے پر سسپنٹ ہوئے ویدھائیت امانت اللہ خان بھی میڈیا کے سامنے آئے اپنے نلمبن پر افسوس ظاہر کیا تو کمار وشواس پر سوال بھی داگ دیے امانت اللہ خان سے پارٹی اب ان کے بیان پر صفائی مانگے گی انہیں پارٹی سے نکالا جائے گا یا پھر موقع دیکھ ان کا نلمبر واپس ہوگا اس پر بھی سسپنٹ قائم ہے کیونکہ انہیں سسپنٹ کرنے کے فیصلے کے بعد خود دلی کے ڈپٹی سی ام منیشن سو دیا امانت اللہ سے ملنے ان کے گھر پہنچ گئے لیکن اب بڑا سوال یہ ہے کیا امانت اللہ خان نے جو سوال اٹھائے تھے وہ بھی ختم ہو گئے ہیں کیونکہ یدی ایسا نہیں ہوتا ہے اور آنے والے دنوں میں پارٹی سے اور بھی آوازیں اور سوال اٹھتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے آم آدمی پارٹی کے سامنے چنوٹی پہلے سے کہیں زیادہ امانت اللہ خان سے یہ نجی لڑائی کمار وشواز جیت گئے لیکن ان کے چہرے پر جیت کا رنگ نہیں دکھا پترکاروں نے ان سے اس کو لے کر سوال بھی پوچھے لیکن جواب نہیں ملا نویش پال سنگھ کے ساتھ پنکہ جین ڈلی آج تک کمار وشواز کو پارٹی نے منا لیا تو کیا دوسری طرف امانت اللہ خان کو نکال دیا یعنی جتنے آروپ امانت اللہ خان نے لگایا تھے ان سب کو بے بنیاد مان لیا اور اگر بے بنیاد مان لیا تو فیصلہ سنانے کے فوراں بعد منیش سوڈیا آخر امانت اللہ خان کے گھر کیا کرنے گئے تھے بڑے سارے سوال ہیں لیکن یہ جواب ملے اس سے پہلے آئیے آپ کو دکھا دیتے ہیں کمار وشواز کوپ بھون سے جو نکلے اس کی انسائیڈ سٹوری کیا ہے منگلوار کی شام کو کمار وشواز نے باگی تیور دکھائے تھے پارٹی کے بھیتر چل رہے جھگڑے میں آر یا پار کے موڈ میں آ چکے تھے کمار وشواز نے یہ کہہ کر سنسنی فیلا دی تھی کہ امانت اللہ کو کوئی مہرہ بنا کر ان کے خلاف استعمال کر رہا ہے مجھے لگا کہ یہ نکال دیا جائے گا کوئی اگر ایسی بات اروند کے بارے میں بول دے تو ہم سہن نہیں کریں گے منیش کے بارے میں بول دے تو پوری پارٹی سہن نہیں کرے گی ودایق کہہ رہے تھے جی برکل نکلنا چاہیے اس کارکرتا کہہ رہے تھے پر کل جب اس نے دوبارہ بولا تو مجھے لگا کہ یہ رامبلا سپاسوان جی کی پارٹی میں سے آیا ہوا پہلی بار کا ودایق نہیں بولا یہ صرف مکھوٹا ہے اس کے پیچھے سے کوئی اور بول لہا ہے کمار وشواز کے ایسے تیکھے تیوروں سے پارٹی ہائی کمان حیرت میں تھا ان کے بیان کے بعد منیش سیسودیا میڈیا کے سامنے آئے اور اشاروں اشاروں میں ہی کمار وشواز کو سمجھا دیا کہ ان کی ان باتوں کا فائدہ وپکش کو مل رہا ہے سیسودیا نے کمار وشواز کو پارٹی کے منچ پر اپنی بات رکھنے کی نصیحت دے ڈالی پارٹی کے جو پروپر پلیٹ فارم میں بات رکھنے کے لیے پی اے سی میں آنا چھئے کل پی اے سی میں بلائے گیا تھا ان کو آئے نہیں وہ میں ان سے ملنے گیا تھا کل سنجے بھائی ملنے گئے تھے پرسوں پرسوں بھی گئے تھے کل بھی گئے تھے ارون جی نے ان سے تین تین گھنٹے بیٹھ کے بات کی ہے کمار وشواز نے عروب لگایا تھا کہ پارٹی کے لوگ ان سے ان کے ویڈیو پر معافی مانگنے کا دباؤ بنا رہے ہیں جبکہ منیش سودیا نے ان کی اس بات کو خارج کر دیا لیکن ویڈر نیشن کے لیے اپنے ویڈیو کے لیے میں کسی سے معافی نہیں مانگوں گا سینک کے سمبان کے لیے راشت کے سمبان کے لیے میں کسی سے معافی نہیں مانگوں گا کمار وشواز کا میں نے بیان دیکھا تھا ٹیڈی پہ وہ میرے بیٹھپن کے دوست ہیں مجھے وہ بیان دیکھ کے بہت دکھ ہوا ان سے کسی نے کسی بھی بات پر معافی مانگنے کے لیے نہیں کہا ہے اب کمار اس کو پرسنل لڑائی بنا رہے ہیں کمار وشواز اور پارٹی آلہ کمان کے تیوروں سے تو یہی لگا کہ اب پارٹی سے کبھی کمار وشواز کا وشواز ٹوٹ چکا ہے کمار وشواز کے پارٹی چھوڑنے کے کعاس لگائے جانے لگے اسی بیچ کمار وشواز کے گھر منگلوار کو عام آدمی پارٹی کا جمع اوڑا بڑھنے لگا ایک طرف کمار وشواز رات میں اپنے سمرتک پارٹی کارکارتاؤں کے ساتھ میٹنگ کر رہے تھے تو دوسری طرف کجریوال کے دودھ انہیں منانے میں جھٹے تھے منگلوار کی رات کمار وشواز کو منانے سب سے پہلے آشتوش اور سنجے سنگھ کو بھیجا گیا آدھی رات خود پارٹی کے مکھی آروند کجریوال منیش سودیا کو لے کر کمار وشواز کے گھر دھمک گئے کمار وشواز ایک ہمارے اندولن کے ابھین آنگ ہیں اور ان کی کچھ ناراضگیا ہیں مجھے پوری امید ہے ہم ان کو منا لیں گے کجریوال اور منیش سودیا نے کمار وشواز سے بات کی کجریوال انہیں اپنے ساتھ اپنے گھر لیتے گئے کجریوال کے گھر پر ہی کمار وشواز کے مان جانے کی ڈیل ختم ہوئی کمار وشواز صبح گیارہ بجے پارٹی کی پی اے سی بیٹھک میں شامل ہونے پر راضی ہو گئے کجریوال نے ویدھائک امانت اللہ خان کو سسپنٹ کر کے کمار وشواز کو تو منا لیا لیکن اب امانت اللہ سمرتھک بھڑکے ہوئے ہیں یعنی کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی پکچر ابھی باقی ہے اروند کیجریوال نے کمار وشواز کی شرطوں کی آگے جھک کر پارٹی میں ڈیمیج کنٹرول تو کر دیا تو کیا یہ بھی مان لیا جائے کہ یہ آم آنڈی پارٹی کا اندرونی بیواد ختم ہو گیا ہے کیا اب امانت اللہ خان خاموش بیٹھ جائیں گے یا پھر کیجریوال کمار وشواز کے بیانوں کو پھول جائیں گے کئی ایسے سوالوں کا جواب ملنا باقی ہے روش پال سنگھ اور کیمرا پرسن راکیش کے ساتھ پنکت جین ڈلی آج تک سپیشل ریپورٹ میں نیوز روم سے ایک بار پھر آپ کا سواگت ہے بابا رام دے پوری تیاری کے ساتھ مہا مانو راشتر رشی پردھان منطری نریندر موڈی کو کہا یہ ایک سرپرائز ساپردھان منطری کے لیے تو دوسری طرف دو سو کروڑ کی ریسرچ سینٹر سے اب بابا کی بوٹی دیش میں آئے گی بابا رام دے پھردھان منطری موڈی کو ایسا سرپرائز دیا یقین جس کا اندازہ موڈی کے لیے بھی لگانا مشکل رہا ہوگا اور موڈی بھی یہ مان گئے کہ واقعی یہ سرپرائز ہے اس سرپرائز کا سچ ہم آپ کو بتائیں اس سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں ایسا کیا ہوا، کیسے ہوا اور موڈی جی کو بابا رام دےو نے یہ سرپرائز کیوں دیا تصویریں حریدوار کی ہیں یہاں پتنجلی یوگپیٹ کے آئیورویدیک ریسرچ سینٹر کا ادھخاتن کرنے کے لیے بابا رام دےو نے پردھان منطری کو آمنطریت کیا سب سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ اس ریسرچ سینٹر کو بابا رام دےو نے پورے دو سو کروڑ کی لاغت سے بنایا ہے جی ہاں، بلکل صحیح سنا آپ نے دو سو کروڑ کی لاغت سے بنے اس انسٹیوٹ میں جڑی بوٹیوں پر سرچ ہوگی اور پھر ان سے آئیورویدیک عوشدیاں تیار کی جائیں گے ان آئیورویدیک دواؤں کو بے حد ویگیانک طریقے سے تیار کیا جائے گا اور جب اس کا اتخاطن کرنے کے لیے موڈی دلی سے ہر دوار آئے تو بابا رام دےو نے انہیں راشتر رشی کے طور پر سمبانت کیا مہان راشتر کو ایک رشی کے روپ میں ملے ہیں اس لیے پورے پتندلی یوگپیٹھ اور بھارت کے ادھیات مسطح کی اور سے پورے راشتر کی اور سے آج ہم آدمی شریف پردھان منتری جی کو راشتر رشی کے روپ میں سمبانت کر رہے ہیں بابا رام دےو نے پردھان منتری موڈی کو جیسے ہی راشتر رشی کی اپادی دی موڈی ایک دم سرپرائز ہو گئے مجھے پتا نہیں تھا بابا نے سرپرائز دے دیا بڑی بھاوکتہ کے ساتھ مجھے بشے سنمان سے آبھوشت کیا آلنکرد کیا میں سوامی جی کا اس پتنجلی پورے پریوار کا انتہ کرن پوروک آبھار بیقت کرتا ہوں آپ سب کے آسیرواد سواسو کروڑ دے سواسیوں کے آسیرواد کی طاقت پر میرا پورا بھروسہ بڑھان منتری موڈی نے سممان کا مان رکھا اور جن جڑی بھوٹیوں کو سوامی رام دیو سہیچ کر اپنے ریسرچ انٹیٹیوٹ میں لارہے ہیں اس پر بھی موڈی نے یہ بتا دیا کہ یہ آئیروید میں کسی کرانتی سے کم نہیں ہے اور یہ جڑی بھٹی بھالترسنہ آچاری جی کی خوزی ہوئی جڑی بھٹی نہیں ہے یہ سوامی جی نے خود نے خوزی ہوئی جڑی بھٹی ہے بھالترسنہ جی کی جڑی بھٹی موڈی نے بابا کی بھٹیوں کی تاریف کی اور یہ کہا کہ بابا رام دیو ہندوستان کی سیوہ کر رہے ہیں ہزاروں سال سے جو رشی مونیوں نے کمائیا اسے یہ باتنے نکلے ہیں تو پھر بابا رام دیو نے بھی پردہان منطری موڈی کی تاریفوں میں ایسے کسیدے پڑھے کہ سن کر موڈی بھی شرما سے گئے سریشتھ بھارت ایک بھارت دیوی بھوی بھارت بنانے میں جو اب رات دن پرشارت کر رہے ہیں بھارت نے ان ستر ورشوں میں اہر نش اکھنڈ پرشارت کرنے والا پہلا مہا مانو دیکھا ہے ہم پنہ بھنہ دن کا کرتے ہیں اسی کرم یوگی کا کوئی امیر وقتی ہے چاہ کوئی ہندوستان کا فقیر ہے سب موڈی جی میں اپنا سروپ دیکھتے ہیں اپنا پرتیبیمب اپنا پرتیروپ دیکھتے ہیں ان میں بھارت کا گورو شالی عطی ورطمان سامر تھے بھرا اور سنم بھوشے کا سپنا سندھوتے ہیں میں ایک بات کہتا ہوں موڈی جی سنکشپ میں یہاں سے آپ کا رانشتر یج کی سیوہ میں جو بھی آپ کر رہے ہیں ایک آہوٹی سوامی رامدیو آچارے بارکشن اور پتنجلی یوپیٹھکی بھی ہوگی جو بھی آپ کر رہے ہیں ہم آپ کو بتا دیں کہ بابا رامدیو کے پتنجلی ریسرچ سنٹر اور ہربل پارک کو بننے میں پورے دو سال لگے ہیں یہاں اکتی آدھونک مشینوں کے ذریعے آئیر ویدک دوائیں تیار کی جائیں گی سنٹر میں جڑی بوٹیوں پر شود بھی ہوگا اس کے لیے بھی آدھونک مشینیں مانگوائی گئی ہیں اس سنٹر میں جانوروں پر ایکسپریمنٹ کیا جائے گا پہلے ان میں کینسر وکسیت کیا جائے گا پھر اس کا علاج کر کے دیکھا جائے گا یہ کمرہ بے حد ہی سرکشت ہوگا ہمارے پوروزوں نے لگاتار انویشن میں اپنی جندگی کھپائی تھی نئی نئی خوچ کرنا نئی نئی چیزوں کو پرابت کرنا اور مانو جانت کے کلیار کے لیے اس کو پرستوط کرنا سمائن نکول ڈھالتے رہنا بات یہاں یوگ کی بھی ہوئی موڈی نے کہا کہ بھارت کے رشوی مونیوں کی پرمپرا یوگ پر وشو کا آکرشن پیدا کرتی ہے دنیا شانتی کے تلاش میں ہے باہر کی دنیا سے تنگ آ کر بھیتر کی دنیا تلاش کرنا ہے تن اور من آتما کی چیتنا کے لیے یوگ ایک شست رہی ہے میں بابا رام دیو جی کو ابھیندن کرتا ہوں کونے یوگ ایک اندولن بنا دیا سامان نے مانوی میں وشوات پیدا کر دیا کہ یوگ کے لیے ہمالہ کی گمپاو میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اپنے گھر میں کیچن کے بگل میں بیٹھ کر کے بھی یوگ کر سکتے ہو پھٹپات پر بھی کر سکتے ہو مادان میں بھی کر سکتے ہو بھگیچے میں بھی کر سکتے ہو مندر کے پریسر میں بھی کر سکتے ہو اور آج اس کا پرنام ہے کہ کس جون کو جب وشو آنتراشتی یوگ دیوست بناتا ہے پہلے پردھار منتری موڈی نے یوگ گروہ رام دیو کے ایرویدک ریسرچ انسٹیٹیوٹ کا اتخاطن کیا اور اس کے بعد پورے سنسطان کا خود جائزہ بھی لیا اس کی خاصیت جاننے کی کوشش بھی کی ہر دوار سے مناخشی کندوال کے ساتھ آج تک دیو پردھار منتری موڈی ادھر کپاٹ کھلتے ہی کدارنات کی پوجا کے لیے درشن کے لیے بھی پہنچے جہاں آج پردھار منتری نریندر موڈی نے کدارنات کی درشن کیے اور پہلی بار جب اتنے مہینوں بعد کپاٹ کھلے تو پردھار منتری نے شیش چھکایا شیش چھکا پویتر دھام کدارنات کدارنات کے پٹ کھلنے والے تھے مندر کی ساتھ سکجا دیکھتے ہی بن رہی تھی ستھانی اکلاکار ناچگا رہے تھے اتراخن کے مکہ منتری درویندر سنگ راوت بھی موجود تھے سرکشا ویوستہ چاک چوبن تھی اس شبہ حسر پر شیوک کے پرم بھکت بھارت کے پردھان منتری نریندر موڈی جوانے والے تھے یہ راستہ ہے جہاں پر یہ سامنے دیوار دکھائی پڑ رہی اس دیوار کے ٹھیک پیچھے اور جو میرے کیمرمن یوگیندر سنگھ دکھا رہے ہیں کہ جو پیچھے نیلا ایک شیڈ ہے نیلا اس کے ٹھیک پیچھے ہیلی پیڈ بنایا گیا ہے وشیش طور سے وی آئی پی ہیلی پیڈ ہے مہا پردھان منتری کا ہیلی کوپٹر اُترنے والا ہے اور اُتر کے پھر وہاں سے حالانکہ پرشاہشن نے گوکارٹ کا انتظام کیا ہے یعنی اُس چھوٹی گاڑی کا جسے پردھان منتری یہاں تک آ جائیں ہیلی پیڈ تیار تھا کہ تبھی پردھان منتری کا ہیلی کوپٹر ایمالے کی گود میں اُترے بی ایم موڈی کی اگوائی کر رہے تھے اُترہ خند کے راجیپال ڈاکٹر کشن کانت پال اور مکھے منتری ڈریویندر سنگھ راوت وہاں موجود لوگوں کا بیوادن سویکار کرتے ہوئے موڈی مندیر کے قریب پہنچے جھوٹے اُتارنے لگے تو ایک شخص آگے بڑھ کر ان تک پہنچا اور جھوٹے اُتارنے کی پیشکش کی موڈی نے منہ کیا جھوٹے خود اُتارے اس کے بعد وزیٹر بک میں اپنی اینٹری کی اور بابا کے درشن کو بڑھ چلی سبہ کے ساہے نو بجے موڈی کا مندیر میں پرویش پردھان منتری نریندر موڈی نے قریب ساہے نو بجے مندیر میں پرویش کیا جہاں انہوں نے بھگوان شیو کی وشیش پوج آرچنا کیا پورے ویدھی ویدھان کے ساتھ رودرا بھی شیک کیا منترو چار کے بیچ ہاتھ جوڑے کھڑے رہے بہت بہت عبیشک بہت اچھا ساندھی رنگ سے بلکل انہوں نے پوجہ میں جو بھاگ لیا ہے پردھان منتری جی نے بلکل ساندھی سے اور ایک من لگا کر کے مطلب جیسے بھگوان ان کو ساکشہ درسن دے رہے ہوں گے احسام کو لگتا ہے ہم نے تو بولا تھا کہ من منشت پل ملتا ہے اور منو کامنا بولیے وہ تو کئی بار آئے ہیں اور انہوں نے بولا ہوگا تو ہم سے کیا بولت گیں گے لیکن ہم نے کہا تھا کہ آپ اپنی منو کامنا بولیے اور بلکل انہوں نے منو کامنا بولیے ہیں ہم نے ان کے لئے جو پرشادی دینا تھا وہ پرشادی دیا ہے گلے میں مالا ماتھے پر تلک گردن پر چاتر ڈالے شیو کے دھام میں خود کو سوپ کر نرندر موڈی دھیمے دھیمے مندر سے باہر نکلے مندر کی ایک ریپلی کا کچھ پارم پر ایک ٹوپیاں شولیں انگوستر اور موٹی کی مالا یہ سارے تحفے سوکار کرتے ہوئے سب کی باتیں سنتے ہوئے وہ ہاتھ جوڑ کر بھیڑ کی اور موڑی تو پہلی ملاقات ایک جوان کی چھوٹی بچی سے ہوئی جسے گالوں پر چوم کر انہوں نے شاندار تحفہ دیا پی ایم موڈی کی ایک جھلک پانے کو بھیڑ بیتاپ تھی انہوں نے ہاتھ ہی لایا مسکراتے ہوئے سب کا دھنیواد کیا لیکن ابھی مندر میں درشن پوجن پورا نہیں ہوا تھا نرینڈر موڈی نے باہر ستھاپت نندی کی مورتی کی پرکرمہ کی آخر میں سب کو ویدہ کہتے ہوئے وہاں موجود ادھکاریوں اور سوبے کے مکھے منتری سب کو کچھ ہدایت دیتے ہوئے موڈی واپسی کے راستے پر لڑ چند سنجا شرما کدارنات دھام آج تک اب تو درشن کے لئے کپاٹ کھلی گئے ہیں پردھان منتری نرینڈر موڈی نے پہلا درشن ضرور کیا لیکن اب کپاٹ کھل گئے ہیں سبہ سات بجے سے رات ساڑھے آٹھ بجے تک اگر آپ کو درشن کرنے ہے تو آپ جا سکتے ہیں کدارنات میں بابا برفانی کے درشن کرتے ہیں مہا دیو کی مہیمہ اپرم پار ہے شوکی کرپا تو ان کے بھگتوں پر ہمیشہ بنی رہتی ہے اگر مشیش کرپا پانے کا ایک اور پویتر دھام ہے جی ہاں وہ ہے کدارنات دھام بارہ جوتیر لنگو میں سے ایک مہا دیو کے اس دھام میں ارزی لگانے والوں کی ہر مرضی پوری ہوتی ہے اپنے پربو کے درشن کی آس لگائے بیٹھے بھگتوں کی مراد بدوار کو پوری ہو گئی کیونکہ کدارنات دھام کے کپاٹ کھل گئے اور اب اپنے بھگتوں کو بھولے نات درشن دیں گے ہم آپ کو بتا دیں کہ پربو کے درشن کیلئے ایک سمیں نردھاری دی کدارنات مندر آم شرط دھالوں کیلئے سبے سات بجے کھلتا ہے دوپہر ایک سے دو بجے تک وشیش پوجہ ہوتی ہے اس کے بعد وشرام کیلئے مندر بند کر دیا جاتا ہے شام پانچ بجے جنتہ کے درشن کیلئے پھر سے مندر کھولا جاتا ہے پانچ مکھ والی بھگوان شیو کی پرتیمہ کا ویدھیبت شنگار ہوتا ہے شام سارے سات بجے سے سارے آٹھ بجے تک نیمیت آرتی ہوتی ہے رات سارے آٹھ بجے کداریشور جوتیر لنگ کا مندر بند کر دیا جاتا ہے اس پویتر دھام کے کن کن میں مہادیو ویراجمان ہے بھگوان شیو کا یہ دھام چار دھاموں میں بھی ایک ہے اسی لئے بھگوان کدارنات کے درشن اور پوجن سے سارے دکھ درد دور ہو جاتے ہیں سپریہ بھاردواج کے ساتھ سنجے شرما کدارنات دھام آجتا ہے آج کا دن اکشے کمار کے لئے زندگی کا سب سے بڑا دن کیونکہ آج انہیں فلم رستم کے لئے نیشنل ایوارڈ سے سمانت کیا گیا ہے یہ لمحہ اکشے کمار نے کہا ہے کہ ان کے زندگی کے لئے سب سے بڑا ہے ایک لمحہ فلمی کریئر تیہ کرنے کے بعد آج آخر کار رستم کے لئے انہیں نیشنل ایوارڈ میں اسی کے ساتھ سونم کپور کو سپیشل مینچن کے ساتھ فلم نیرچا کے لئے بسٹیٹس اوارڈ ملا اور سروشریشت ابھینتا کا پرسکار ہندی فلم رستم کے لئے لوکپریہ ابھینتا اکشے کمار موسیقی 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 موسیقی